انڈے میں ڈپ کریں گے دونوں سائیڈیں چینج کر کے دوسری سائیڈ بیس کی بلکل ایک جیسی کر لیں گے تو پھر یہ نہیں اترے گا اسلام علیکم میرے پیارے سی ویورز کیسے آپ سب میں ہوں شہ فلتاف آج ہم بنائیں گے چھٹکیوں میں بننے والی ریسیپی اور یہ بہت ہی کوئی ایزی بن جاتی ہے بہت زوردس ریسیپی ہے بچوں کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے فاس فوڈ کی جان ہے اس کا نام ہے کرسپی چکن فلیٹ آپ دیکھیں کس طریقے سے بنائی جاتی ہے اور یہ جو ریسیپی ہے میں بنا رہو یہاں پہ ہاف بریسٹ کی سب سے پہلے ہم کریں گے اس کی کٹنگ کٹنگ کرنے کا آسان سا طریقہ اس کو الٹا کر کے بلکل ایسے کر کے پتلے سے فلیٹ بنا لیں آپ یہ اصل میں تو ہمارا یہ سائز ہونا چاہیے جیسے میں نے بنایا ہوا ہے اس کی کٹنگ بلکل ایسی بڑی بڑی کاٹنی آپ نے اس کی کٹنگ اور ایک بڑتن اس میں ہم ڈال دیں گے جتنے بھی ہمارے فلیٹ کاٹے ہوئے ہیں اس میں ہم شامل کریں گے یہاں پہ تقریباً تین سے چار عدد جوے لسن فائن چوب کیا ہوئے ہاف ٹی سپن جائے گی لال میرچ پاورڈر ایک چوتھائی ٹی سپن جائے گی بلک پپر پاورڈر ایک چوتھائی ٹی سپن جائے گا گرم مسالہ پاورڈر اور تقریباً ایک ٹی بل سپن کے قریب جائے گا مسترڈ پیسٹ دو ٹی بل سپن جائے گا نمک جائے گا نمک جائے گا نمک جائے گا اور اس کو اچھے سے مرینیشن کریں گے یہ اچھے سے میکس ہو گیا تو تقریباً اس کو بیس منٹ جو ہم ریسٹ دیں گے اس کے بعد پھر آگے کا پرسیجر بڑھائیں گے انڈے ہیں اور چپس ہیں تو یہ بریڈ کے سلائس ہیں تقریباً چار عدد تو انڈوں کو ہم سائیڈ پر رکھ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے بریڈ کو ایسے توڑ لینا ہے اپنے ہاتھ سے چھوٹا چھوٹا چھوڑا کر لینا یہ اس کے بعد جو لیس کا ہمارا پریکٹ ہے وہ اپنے کھول کے اس میں جو ہے ایسے مکس کر لینا ہے توڑ پھوڑ کے ہاتھ سے یہ بنائے ہوا مکسیر ہمارا جگ میں ڈال کے اس کو اپنے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے ایک برطن میں انڈا توڑ دینا ہے آپ نے اس کو ہم نے اچھے سے پھینٹ لینا ہے ہمارا انڈا ہو گیا 20 منٹ ہو چکے ہیں اس کو تو یہاں سے ہم ایک فلیٹ اٹھائیں گے پتل والا انڈے میں ڈپ کریں گے دونوں سائیڈیں سکالنے کے بعد دوسری دفعہ انڈے میں ڈپ کرنا ہے دونوں سائیڈیں ڈپ ہو جائے پھر یہاں بھی ہماری ڈیڈ کرام اس کے اوپر کوٹنگ کر لینا ہے ایسے دبا کے کرنی ہے تاکہ کرسپی بنیں دوسرے برطن میں رکھ دیں گے تو سب ہی ہم ایسے ہی بنا لیں گے یہ ہمارے یہاں پر سب ڈن ہو چکی ہے اس کو اگر آپ ڈی فریزر کرنا چاہتے ہیں تو نو پرابلم کر سکتے ہیں لیئر میں لگا کے نیچے پلاسٹک بچھا دیں اوپر اس کے لگا دیں ایسے پیس رکھ دیں پھر اس کے اوپر ایک پلاسٹک لگا دیں پھر اس کے اوپر پیسز رکھ دیں تو اس کو ڈی فریزر کر کے آپ رکھ سکتے ہیں جب بھی بچے مانگیں تو آپ فورا نکالیں اس کو جھٹ پٹ فرائی کریں اور دے دیں تو ابھی یہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو ابھی جو ہے فرائی کا پرسیجر باقی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اوئل کا ٹمپریچر نورمل گرم ہونا چاہیے زیادہ گرم نہیں آپ ڈالیں پیس تو دیکھیں جیسے ہی ڈالا تھوڑی دیر بعد پکنا شروع ہو گیا تو آپ کا اوئل کا ٹمپریچر ایسا ہی ہونا چاہیے آپ نے دھیمی آنچ پر فرائی کرنا ہے بس چینج کر کے دوسری سائیڈ بے اس کی بلکل ایک جیسی کر لینا ہے ورنہ یہ نرم ہو کے اس کی اوپر کی بریڈ کرام ہے وہ اتر جائے گی تو دونوں سائیڈیں ایک جیسی ہو جائیں گی جب ہمارا ایسا کلر ہو جائے گولڈن تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے تو فائنلی ہمارے جو زبردست فرائی ہو چکی ہے تو امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آئے گی ریسٹورنٹ میں آپ جائیں گے اس سے اچھی گھر میں بنا پائیں گے تو آج کی ہماری ریسیپی ہو گی کمپلیٹ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اوکے اللہ حافظ موسیقا